آپ کے بس چار آپشنز ہیں کہ اس ملاقات میں کس پر بات ہوئی ہوگی ایک یہ کہ آپ کی مدت پوری ہونے والی ہے آپ استفعہ دے دیں استفعہ پر سائن کیے گئے ہوں گے اوفیشل سیکرٹ ایک پر ان کی جو ٹویٹ ہے اس پر مبینہ طور پر گفتگو کی گئی ہوگی یا یہ کہا گیا ہوگا کہ الیکشن کی تاریخ خواب دیں یا کسی اور کو دینے دیں یا پھر چیرمن پی ٹی آئی چار آپشنز میں سے کون سا آپشن لیں گے آپ چار آپشنز تو میرے خیال میں اس طرح دے رہی ہیں آئیشہ آپ کون بنے کا کروڑ پرتی میرے خیال میں ان چاروں چیزوں پر گفتگو نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی ملاقات ہوئی ہے کس کی ملاقات ہوئی ہے جب کوئی ملاقات خفیہ ہوتی ہے وہ پھر اس طرح وہ ایوان صدر میں ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ پورا فلور اس کے لیے خالی کروایا جائے آپ ذرا خود سوچیں نا یہ تو کسی جگہ پہ بھی ملاقات ہو سکتی تھی اگر اس کو کوئی خفیہ اگر ملاقات ہے باقی اگر کوئی روٹین کی ملاقات ہے وہ ضرور ہو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں آفیشل لیول کے اوپر لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت اس ملاقات کی میری نظر میں کوئی اہمیت اس طرح نہیں ہے کہ جو معاملات ہیں وہ جا رہے ہیں الیکشنز کی طرف اور جو بھی معاملات ہوں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے اور جس طرح ابھی کاکڑ صاحب نے بھی فرمایا کہ جو عدالتوں کا حکم ہوگا اس کے اوپر ہم عمل درامت کریں گے جس طریقے سے پرویز علیہ صاحب کو لاہور آئی کورٹ نے ریلیف دیا اور کاکڑ صاحب کی اسلامباد پولیس نے جا کے ان کو وہاں سے اٹھایا تو اس سے تو بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کاکڑ صاحب بالکل اس چیز کے اوپر ایڈمنٹ ہیں کہ وہ عدالتوں کے نظام کے اندر بالکل کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے اور عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروائیں گے باقی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر آئیشہ کوئی آئین موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم ملاقاتوں سے معاملات طے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی باقی جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں جب ان کو خفیہ رکھنا ہو تو کسی کو پتا نہیں چلتا کاکر صاحب جیسی شخصیت کا نام سامنے آ جاتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا ہاں جب خود کوئی ملاقات لیک کروانی ہو تو پھر وہ اس کی مختلف طریقوں سے وہ خبریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں معاملات بہت سارے ڈسکس ہوئے ہوں گے اگر کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے اس لئے کہ پاکستان میں معیشت کا معاملہ ہے انصاف کے معاملے ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف کے معاملات ہیں الیکشنز کے معاملات ہیں تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کے اوپر باتچیت ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی اس نویت کی ملاقات ہوئی ہے جس کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکلے گی کہ آنے والے ایک دو دنوں کے اندر ملک میں جو آپ کا سیاسی نقشہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا مجھے کوئی اس لیول کی کوئی ڈویلپمنٹ ہوتی بھی نظر نہیں آگی کیا اس کو ایسے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ نگران سٹ اپ ناکام ہو گیا تو آمی چیف کو ایکٹیو ہونا پڑا کیا یقین دہانیاں کرائی گئیں کیا اس سے سہارا مل سکتا ہے اس وقت معیشت کو جس طرح کی اقدامات اس میں تجویز کیے گئے ہیں دیکھیں معیشت کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں اور یہ ابھی کوئی تیسرا ادارہ ایکٹیو نہیں ہوا جب پیچھے حکومت تھی سولہ مہینے کے دوران اس دوران بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے جو ایک کانسل بنائی گئی انویسمنٹ کے لیے فیسلیٹیشن کانسل وہ تو پچھلی دور حکومت میں بھنی تھی تو کیا اس سے ہم یہ پھر نتیجہ اخذ کریں کہ پچھلی حکومت ناکام تھی اس وجہ سے ان کو کسی تیسرے ادارے سے مدد مل رہی تھی تو پھر تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ کوئسچن ہے لیکن جہاں تک معیشت کا تعلق ہے دیکھیں معیشت اس وقت پاکستان کی ایک مشکل حالت میں ہے تو اس سے نکالنے کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا پر بات وہی ہے کہ اب معیشت میں پاکستان کی عوام کے لیے کیا ہے اگر آپ نے حکمرانوں کے مسائل کیوں بھی ڈسکس کرتے رہنا اور حکمرانوں کے مسائل ہی حل کرنے ہیں تو پھر تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے جو یہ بجلی کا معاملہ ہے یقین کیجئے وزیراعظم صاحب پندرہ اجلاس بلالیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اور دنیا بھر میں جو جمہوریت کا کونسپٹ ہے جمہوریت کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ سازی میں عوام کا ووٹ کردار ادا کرتا ہے جو لوگ ان حالات سے متاثر ہی نہیں ہوتے جن کو پروائی نہیں ہے بجلی کی یونٹ تین سو رپے ہو جائے ان کو تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا آدھوں کو مفت ملتی ہے آدھوں کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا تو وہ کیسے کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں جس سے عوام کے مفاد کا تحفظ ہوگا تو اس لیے ضروری ہے کہ نگران حکومت ہو یا کوئی دوسری حکومت ہو وہ الیکشنز کروائیں ٹائم کے اوپر یہ باقی چیزیں ساست چلتی رہیں گی ہماری جتنے بھی ادارے ہیں وہ تو جب منتخب حکومتیں ہوتی ہوں سکھ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ نگران حکومت کی ناکامی ہے نگران حکومت تو ایک لیمیٹڈ ٹائم پیریٹ کے لیے آئی ہے نہ ان کے پاس یہ منڈٹ ہے نہ ان کو یہ منڈٹ کسی نے دیا ہے نہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے ان کیا ایک منڈٹ ہے انہوں نے الیکشنز کروانا ہے اور اپنے گھر جانا ہے جو منتخب حکومت آئے گی وہ آگے اسی طرح چلتے رہیں گے اس میں اداروں کا بھی کردار ہوگا اور جو حکومت مناسب سمجھے گی پولیسز کو لے کے آگے چلیں گے جو معیشت ہے اس سے وہ پاکستان کا مستقبل جوڑا ہوئے فورین انویسٹر میں جو بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں لیکن ایک ایسا ملک جہاں پہ صدر مملکہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ سیکٹری میری بات نہیں مانتا لاہور آئیکوٹ کہتی ہے اس بندے کو پولیس کو گھر چھوڑ کے اور دوسری جگہ سے پولیس آگے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے ادھر سے عدالت چھوڑتی ہے ادھر سے دوبارہ مطلب کیا یہاں پہ انویسٹر کا منی جو ہے اس کی کیا گارنٹی اگر وہ کسی ڈسپیوٹ میں چلا جائے گا تو وہ کیوں آکے ایک ایسی ریاست کے اندر انویسٹ کرے گا جہاں پہ آئین اور قانون کی یہ سیچویشن ہے تو یہ سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور آئین اور قانون کی اوپر جو عملداری ہے جو سولہ ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوئی الیکشنز نہیں ہوئے وقت پہ تو نظام ایک اگر اپنے آئین کے مطابق نہیں چل رہا تو بزنس مین باہر سے آ کے پھر اس کی بہت ساری اپریہنشنز ہوں گی نو 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 you're right you're right but then again there's a point the point is when there's a plan 2035 کا جو plan ہے ان سب چیزوں میں انویسٹر جو ہے اس کو cover کرتا ہے اس کی ساری مشکلات کو cover کرتا ہے اس کی ساری جو problems ہیں ان کو address کرتا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں آپ 2035 کے plan کو SIFC والے کو تو اس میں یہ ساری جو issues ہیں جس کی اتر نشاندہی کر رہے ہیں اس میں ان سب چیزوں کو cover کر جاتا ہے وہ اور اس میں انویسٹر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو cover ملے گا آشان چھوٹ ایک جملہ صرف ایک جملہ کہ دیکھیں جاتے ہوئے مصادق ملک صاحب ایک press conference بھی کر کے گئے تھے کہ کتنے خرب ڈالر کی تو ہم صرف مٹی بیچیں گے پاکستان کی جب سے میں نے وہ press conference سنی ہے میں زمین پہ پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتا ہوں کوئی قیمتی دھات نہ ہو نیچے کہیں زیادہ نہ ہو جائے آپ مٹی جمع کرنے شروع کر دیں مٹی جمع کرنے شروع کر دیں یا مٹی کھانا شروع کر دیں آچھا اتر جب بھی یہ civil بالا دستی کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے لازم جز قرار دیا جاتا ہے کہ جتنی بھی یہ civilian قیادت ہے تمام political parties ایک پیچ پر آ جائیں تو شاید یہ ممکن بھی ہو پائے لیکن ماضی میں ایسا ہو نہیں سکا اور ابھی بھی یہ split ہے جس کی وجہ سے وہ situation ہے جس کا آپ اہاتہ کر چکے ہیں یہاں پر سوال یہ ہے کہ chairman پی ٹی آئی کے جانب صاحب کے خیال میں یہ واقعی سنجیدہ پیشکش کی گئی جو اسے تھواؤں میں ہیں اور اس نگران cabinet سے شاکی پی ڈی ایم جمعاتے ہیں کیا اس offer کو قبول کر سکتی ہے اپنے اپنے طور پر دیکھیں یہ کوئی نئی پیشکش نہیں ہے ان کے وکیل جو ان سے ملنے گئے تھے کل ہی ایک پروگرام میں وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے ان سے تفصیلن پوچھا اور ان کا یہ وہی موقف ہے جو ہم بار بار دورا چکے ہیں کہ elections کے لیے ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ان کی پیشکش ہے باقی اب chairman پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا challenge ہے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے لیے challenge نہیں ہے یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے نواز شریف صاحب نے ایک بیانیاں بنایا آپ نے بھی ذکر کیا ووٹ کوئی زد دو مزاہمتی بیانیاں بنایا اور ان کے ووٹر سپورٹر میں وہ چیز پاپلر بھی ہوئی لیکن اب پھر انہوں نے ایک سو اسی ڈگری کا جو ایک دم سے اپنا انگل بدلا اور ان کی حکومت جس طریقے سے آئی اور جس طریقے سے چلتی رہی جدر جدر کریڈٹ گیا وہ سب نے دیکھا لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کا ووٹر سپورٹر چاہے جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو جو ان کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا لیکن چیرمن تحریک انصاف جس نہج پہ اپنے بیانیے کو لے کے آگے ہیں اگر اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مزامتی سیاست ختم کر دیں گے اور کوئی ڈیل کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کا ووٹر سپورٹر بھی ان کے ساتھ رہے گا میرے خیال میں ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا وہ اپنی پوپلیریٹی ختم کر دیں گے اگر وہ کوئی ایسا تاثر جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل کر لی